یہ ہے وقت میڈیا مرد آباد کے پیپل سانہ میں ایک آل انڈیا ناتیا مشاعرے کا انقاط کیا گیا اس موقع پر پیپل سانہ کے مشہور مرہوم شاعر الہاج ڈاکٹر عبد المعید پیپل سانوی کی کتاب اظہار اقیدت کا اجرا عمل میں آیا اس مشاعرے کے صدر رہے حاجی غلام نبی انساری صاحب اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب ڈاکٹر محمد نعیم اختر صاحب اور مشاعرے کا منیجمنٹ سمالہ نوجوان شاعر جناب ڈاکٹر محمد آزم براک نے مشاعرے کے کارڈینیٹر رہے شاعر جناب سرپراز حسین صاحب اور دوسرے مشاعرے کے کارڈینیٹر رہے جناب محمد وسیم راگب صاحب اس کے علاوہ محمد غیور وسیم اور عظیم الدین اظہر نے بھی اپنے بڑوں کا اس مشاعرے کے انتظامات میں ہاتھ بٹایا آئیے دیکھتے ہیں اب اس آل انڈیا ناتیا مشاعرے کا یہ ویڈیو آئیے میں اب اس وقت میں آپ کے سماعتوں کے حوالے اس شاعر کو کر رہا ہوں مجھے خود فخر ہے کہ میں اپنے استاز محترم ڈاکٹر منور تابش سنبلی صاحب کی موجودگی میں یہاں پر نظامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں اور اس وقت میں انہی کو آواز دینے لگا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت لبو لہجے کا مالک اور ایک بہت ہی باوقار قابل شخصیت جناب محترم ڈاکٹر منور تابش سنبلی صاحب تشریف لا رہے ہیں اپنا کلام سنائیں گے انشاءاللہ آپ سن کے محضوظ ہوں گے میں ان کا استقبال نات کے ان چار مصروں سے کرتا ہوں خدا کو پانے کا یہ راستہ ضروری ہے خدا کو پانے کا یہ راستہ ضروری ہے مطائع عشق رسول خدا ضروری ہے اور مریض عشق نبی ہو میری شفاہ کے لیے در رسول کی آگ و ہوا ضروری ہے معزوز سامعین حضرات محترم شباب صاحب کے تعلق سے آپ حضرات کو کچھ سنانے کا معافہ ملا ہے مائک تھوڑا اوپر حضرات روائی کے تعلق سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ملازم ہم آئیے یہ مائک وہ اللہ اس کے تھوڑا اوپر کر لی اللہ والا ارس کرتا ہوں کہ سرکار ہی پہنچے ہیں سرِ ارشِ بری سرکار ہی پہنچے ہیں سرِ ارشِ بری یہ تحفہ کسی اور کی اختصمت میں نہیں یہ تحفہ کسی اور کی اختصمت میں نہیں محبوب و محب کی تھی ملاقات وہاں صدرہ پہ ٹھہہڑتے ہیں یو جبریلِ امین حضرات یہ اس طرح کے مضامین تو بہت کہے گئے لیکن جو ربائی سنانا چاہتا ہوں یہاں پر حساطہ حضرات بیٹھے ہیں یہ ملاقات فرمائی ارشاد کہ ایک حد پہ ٹھہہڑ جانے کا افسوس کرو ایک حد پہ ٹھہہڑ جانے کا افسوس کرو آچاتی نہیں میرا یقین ہے یہ سنو رکنا ہی نہ تھا تم کو کسی طور وہاں سرکار نے جب کہہ دیا جی بریل چلو اور یہ ربائی بھی ملاضح فرمائیں کہ کہنے کو تو دنیا میں بہت آئے رسول آقا کی طرح اور کہاں آچھائے رسول محبوب کو اللہ نے محبوب کو یہ رتبہ دیا سرطابہ قدم موجزہ کہلائے رسول سرطابہ قدم موجزہ کہلائے رسول اور ظاہر میں تو آقا کو سبھی جانتے ہیں ایسے ہیں کہاں جو انہیں پہچانتے ہیں اور یہ دو مصرے خاص طور سے کہ ظاہر میں آپ تو آقا کو سبھی جانتے ہیں ایسے ہیں کہاں جو انہیں پہچانتے ہیں وہ سرکار کے قط کا جو کیا کرتے ہیں ذکر نالین کا رتبہ بھی نہیں جانتے ہیں اور حضرات کی طویل بیریستے اب بس دو ایک شیر اور ترنم میں سنا دی خدمت پیش کرتا ہوں ارشاد جب سے روزے کو خیالوں میں بسائے ہوئے ہیں جب سے روزے کو خیالوں میں بسائے ہوئے ہیں ہم مدینے کی تجلی میں نہائے ہوئے ہیں ہم مدینے کی تجلی میں نہائے ہوئے ہیں اور یہ شیر بطور خاص حشر کے روز پریشاں وہ نہیں ہو سکتے حشر کے روز پریشاں وہ نہیں ہو سکتے رشتہ جو شاہ مدینہ سے بنائے ہوئے ہیں رشتہ جو شاہ مدینہ سے بنائے ہوئے ہیں غم کے ماروں کی مدد کیجئے دعفہِ غم ہم کے ماروں کی مدد کیجئے دعفہِ غم زمانے کی بہت ٹھوک رکھائے ہوئے ہیں نات کے صدقے ہی دیدار ہمیں بھی ہو ناسی نات کے صدقے ہی دیدار ہمیں بھی ہو ناسی نات کے صدقے ہی دیدار ہمیں بھی ہو ناسی آپ حسان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور موت قابے میں لہد ہم کو ملیتے بامے موت قابے میں لہد ہم کو ملیتے بامے لو یہی شاہ مدینہ سے لگائے ہوئے ہیں لو یہی شاہ مدینہ سے لگائے ہوئے ہیں ان کی یادوں نے بنایا ہے مدینہ تابش ان کی یادوں نے بنایا ہے مدینہ تابش اللہ اللہ وہ میرے دل میں سمائے ہوئے ہیں اللہ اللہ وہ میرے دل میں سمائے ہوئے ہیں اگر آپ لیٹس مشاہرے دیکھنا چاہتے ہیں کبھی سمیلن دیکھنا چاہتے ہیں یہ اور پروگرام تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے یوٹیوب چینل کا ایڈرس ہے یوٹیوب ڈاٹ کم سلیش وقت میڈیا ہماری ویب سائیڈ ہے مشاہرہ لائب ڈاٹ کم اور ہمارا واٹس ایپ اور کانٹیک نمبر ٹرپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس مجھے اجازت دیجئے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لئے